بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم اسم زمیر مشک نمبر ایک مصر مکمل کیجئے بچو آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ آدھا مصرہ ہے اور آدھا مصرہ آپ نے اس کے آگے لیک کر یہ مصروں کو مکمل کرنا ہے جیسے یہ پہلا مصرہ تھا شاد وطن تو اس کو مکمل کیا ہے میں نے آباد وطن ہے شاد وطن آباد وطن ہے اسی طرح آپ نے نظم سے ان مصروں کو مکمل کرنا ہے کس درجہ یہ اس کے بعد آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے ہر ذرہ ہے اس کے بعد اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے کھیت خرے اس کے بعد اور نہر بھی دولت اس کے بعد کیا آتا ہے آپ نے ان مصروں کو مکمل کرنا ہے اگلی مشک ہے ہماری مشک نمبر دو درسل الفاظ کے ہم آواز یعنی ملتی جلتی آواز والے الفاظ نظم میں سے تلاش کر کے لکھئے جی بچو تو آپ نے نظم میں سے ہی جو میں نے اس کی بلاندہ ہانی کروای تھی اس میں سے آپ نے ان الفاظ کے ہم آواز الفاظ یعنی ملتی جلتی آواز والے الفاظ ڈونڈنے ہیں اور وہ لکھنے ہیں جیسے میں نے یہ پہلا لفظ ہے آزاد اس کے ہم آواز الفاظ میں نے بنا دیا ہے آباد اسی طرح آپ نے باقی الفاظ کے ہم آواز الفاظ بنانے ہیں وہ لفاظ کون کون سے ہیں حسین نظارہ دان ریت محبوب اس کے بعد ہماری مشک نمبر تین ہے مشک نمبر تین میں آپ نے کیا کرنا ہے درزیر الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے جی بچو آپ نے ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے پہلا ہمارا لفظ ہے آزاد اس کے بعد ہے گوشہ اس کے بعد ہے نور اس کے بعد ہے گندم اس کے بعد ہے نہر اور اس کے بعد ہے کھیت تو آپ نے ان الفاظ کو اپنے آسان جملوں میں استعمال کرنا ہے اس کے بعد ہے کوائد کوائد میں ہم نے کیا سیکھنا ہے اور کیا پڑھیں گے کوائد میں ہم ہیں آج پڑھیں گے اسم ضمیر یعنی ہم ہم کا استعمال کرتے ہیں ہم ہوتا ہے ہم کا کیا مطلب ہے اس کو کیا کہتے ہیں اسم ضمیر تو آئیے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کیا ہے یہ ہم اردو زبان میں بطور زمیر جمع استعمال ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جمع استعمال ہوتا ہے جب واحد میں جب اب ایک کے ساتھ ایک ہو تو میں ہوتا ہے لیکن ایک سے زیادہ ہوں تو ہم ہو جاتے ہیں میں کے ساتھ شریک ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہو تو ہم کا استعمال کیا جاتا ہے ہم اردو زبان میں بطور زمیر جمع استعمال ہوتا ہے جب واحد میں میں کے ساتھ شریک ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہو تو ہم کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے بچوں آپ لوگ کلاس میں کام کر رہے ہوتے ہیں سارے بچے اگر آپ تین دوست کام کر رہے ہیں تو کیا کہیں گے کہ میں کام کر رہا ہوں یا ہم کام کر رہے ہیں اس طرح ایک کے لیے میں لیکن زیادہ ہوں تو ہم جیسے مثال ہے نیچے میں سے ہم میرا سے ہمارا نیچے دیگئی مثالوں پر غور کیجئے میں سبا ہینہ اور نیلم باہر کھیلنے جا رہے ہیں اب یہاں تین بچوں کا ذکر ہو رہا ہے تو یہاں آپ نے کیا کہنا ہے کہ ہم باہر کھیلنے جا رہے ہیں اب باقی جو ہیں آپ نے اسی طرح کرنے ہیں میرا کام ہتم ہو گیا ہے ہم باہر ہمارا کام ہتم ہو گیا ہے مشک نمبر چار درزیل جملوں کو ہم یا ہمارا لگا کر دوبارہ لکھئے تو بچو آپ نے ان جملوں میں ہم اور ہمارا کا استعمال کرنا ہے اور ان کو جمع میں یعنی اس میں زمین جمع میں تبدیل کرنا ہے سب سے پہلا ہے میں اور وہ دونوں کھیلنے جا رہے ہیں میں اور وہ دونوں کھیلنے جا رہے ہیں وہ کھانا کھا رہا ہے میں سائیکل چلا رہا ہوں میرے گھر کا رنگ سفید ہے میں پاکستان میں رہتا ہوں میرا سکول بہت دور ہے اگر ایک اور سرگرمی ہے آگے وہ سرگرمی کیا ہے کہ آپ نے نظم وطن کو زبانی یاد کرنا ہے جی ہاں بچو آپ نے اس نظم وطن کو زبانی یاد کرنا ہے اور جتنی بھی آج میں نے آپ کو مشک کروائی ہے اور جو سرگرمی ہے یہ آپ نے ساری کرنی ہے ان کو لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے اللہ حافظ